السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زانی ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو وفصل کی طرف سے سلام عارتے ہیں گھر میں بڑی بردان شیعنی زددار مار بہنے کو وفصل کی طرف سے سلام عارتے ہیں بارل کے برحال آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے دیش کے حالات کس سم جا رہے ہیں اور دیش کے باہر کے ممالک خاص کر جی سی سی سب سے زیادہ قویت جو ان کی ہر حرکتوں پر نظر بنائے رکھے ہیں تو اس بارے میں بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے قویت کے جو سب سے بڑے لائر ہے جسی سے کہ مجھے بل شرکہ آئی جو ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے او ایم پی ساپ کے اکاؤنڈ نظر نہیں آنا دیش میں یا ہمارے بھارت میں بول کر اس کو بینڈ کیا گیا نظر نئے ویسا ہو جبکہ ان کا اکاؤنڈ چالو وہ صرف ہندوستان سے نہیں دیکھتا صرف ہندوستانیوں کو نہیں دیکھتا اس کی بچے بتا دوں میں ان کے ہاتھ دھوکر پیچھے پڑ گئے تھے انہوں ان کی ہر گندی سوچ گندے بیچار ہر وہ چیز کے اوپر انہوں نے نظر رکھے تھے تو یہاں پہ بڑی کوشش کرتے رہے یہ لوگ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے دیش میں بھارت میں رہ دیکھے ویسا اس کو بینڈ کیا بینڈ کیا یعنی نظر نہیں آیا ویسا کیا گیا لیکن دوسرے جو ایم پی ہے مجلس الامہ کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے جاسم العون یعنی جاسم الخرافی جو ان کے والد وکیل بھی تھے وہاں کے وکیل وزارت داخلیہ تھے یعنی ہوم منسٹر بھی تھے کوئی تھے لیکن اب تو انہوں ریٹائرمنٹ لے لئے ہیں ان کے صاحب زادے نے ٹویٹ کیا آئے یہ کیونکہ کچھ دن پہلے یعنی چار دن پانچ دن پہلے یہ ویشوہن پریشت اور بجرنگ دل کے یہ کینش ہوئے یہ آتنگ کی حصالے یہ دہشتگرد جو ہے ہمارے دیش کے وہ لوگوں نے ہمارے خوران پاک کی شان میں غستاخی کیے ہمارے خوران پاک کے بارے میں غلط الفاظیں استعمال کیے خر اللہ ان کو نستے نابود کرے اللہ ان کو غارت کرے اللہ ان کو زمین بوس کرے اللہ ان کو جل سے جل خاک میں ملا دے اللہ ان کے موں میں کیڑا گرنے لگے ان کے ویسا کر کے رکھ دے اللہ رب العزت بہرحال میں سارے چیزیں تو حالانکہ میرے پاس وہ ویڈیو بھی ہے میں نہیں لگا رہا ہوں آپ لوگ کے دلوں کو مجروح کرنے ویسا ہوتا وہ چیز بردائش نہیں ہوتی کسی سے جب میرے گونے ہو رہی تو آپ کو کہاں سے ہوگی تو اسی لیے لیکن وہ ٹیوٹ میں لگاؤں گا جو یہ کس کے جنے ہیں یہ لوگ کس کا دھکا ہے نہیں معلوم کس کی لکویٹ ہے نہیں معلوم کس کے دھکے سے نکلے یہ لوگ نہیں معلوم بہرحال یہ جو کھیڑے ہیں یہ بجرنگ دل کے ہو یا ویشوہند پریشت کے ہو یا آر ایس ایس کے ہو ان کی جنپت کا ان کی جنپت کا انڈا یہ ایک بار نہیں ایک ہزار مرتبہ بھی میں دھوراتے جاؤں گا وجہ اس کی جب جب یہ لوگ ہم کو چھیڑیں گے ہمارے اسلام کے لیے یا ہم مسلمانوں کے لیے یہ لوگ اگر سے کچھ غلط الفاظ استعمال کریں گے تو ان کو تو سننے پڑے گا ہر حال میں ان کو ہر حال میں سننا پڑے گا اور انہوں ایک بولیں گے تو دس سننا پڑے گا ہم دس بولیں گے ہم خاموش بہت بیٹھے خاموش بہت بیٹھے لیکن یہ لوگ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھنے کی بھوٹ کریں جو آج ان کو وہ بھوگتنا بھی پڑھلا دیکھنا بھی پڑھلا ہر وہ چیز ہو رہی ان کے ساتھ جبکہ پتا ہے ہمارے دیش کے ہر پروڈکٹ کو جی سی سی ہوای سی میں بینڈ کر دیا گیا ہے ہمارے پاس میں کچھ جا رہا رہا ہمارے پاس سے کچھ آ رہا جو سالنا سیونٹی سیون بلین ڈالر کی جو انداد مدد فراہم کی جاتی تھی وہ بھی بینڈ کر دی گئی یہ سارے چیزوں کے ذمہ دار کون ہیں تو یہ آر ایس ایس کے یہ مٹی بھر کے جو آتنگ کی سالے ہیں یہ چندی چور اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے سرکار ان کو دپوش لیتی ان کے اصلی جگہ سلاخوں کے پیچھے پھیک دیتی یا ان کو کوئی غٹر میں اتار دیتی تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا نہ دیش کے ہی حالات ہوتے آج ہمارے پدھان منتری ہر جگہ جا کے پیٹوں میں مونڈیاں دار رہے گلے مر رہے مافیوں چاہ رہے لیکن کام نہیں کر رہے یہ جیسا پہلے مافیاں چاہتے ہوئے پیٹوں میں منڈیاں ڈالنے سے کچھ حال نکل جاتا سمجھ رہے صرف کچھ ٹائم مل سکتا لیکن تمہارے اس غلطیوں کو تمہارے ماف نہیں کیا جاتا تم کو یہ غلط پہمی ہے جو تم جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے لمبے لمبے پھیکتے رہتے ہیں جبلہ بازی کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ سارے دیش وحسین کو بھی معلوم ہوگا اور ساری دنیا میں پتا چل گیا اس لئے تمہاری عزت کچھ باقی نہیں رہی لیکن پھر بھی شرم و حیاء نام کی تم کو چیز نہیں ہے وہی گندگی وہی زہریلے باتیں وہی سونچ تمہاری جبکہ آج دیش کس گھگار پہ ڈھہرہا ہے دیش وحسین کی حالت کیا ہو گئی سیدھے سیدھے تم ذمہ دار ہے اس کے سیدھے سیدھے تم ذمہ دار ہے لیکن ابھی بھی خوش نہیں آرہا تم کو لیکن تم کو خوش آنے سے پہلے ہی جو وقت لے رہے ہیں تم کچھ بھی نہیں بستا اس کے بعد اس کے بعد تم کو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا نہ واپسی کی کوئی گنجائش باقی نہیں دی تم کو ہر طریقے سے سمجھایا گیا ہر طریقے سے تم کو بتایا گیا لیکن تم جان کے بھی انجان ہے تم سمجھ کے بھی نا سمجھ ہے اتنے بھولے اتنے نادان تو نہیں یہ معلوم ہے تم جھوٹے ہے تم انپڑا ہے تم جاہل ہے یہ بتا ہے ہمارے کو لیکن تم اتنے بھی بھولے نہیں جتنا بھولا پن تم دکھا رہے ہیں دیش میں کیا حالات ہوگئے دیش کے باہر کیا حالات ہوگئے تمہارے کوئی فکر ہے اس کے ہرگز نہیں نہ کبھی ہوگی نہ سنجھے کیونکہ کوئی واسطے نہیں ہے دیش واسطے ان سے تم کو تم کو تمہاری کرسی سے واسطہ ہے اور جو سمجھ رہے تم اقتدار کی جو بھوک ہے تم کو جو کرسی کی جو بھوک ہے تم کو وہ بہت جل چلے جاتی کیونکہ تمہارے سے پہلے بھی اور پندرہ آئے تھے تم پندرہ پہ پتھانا مندری ہے دیش کے تمہارے سے پہلے جو چودہ تھی وہ چودہ بھی اتنی نہ زلط اٹھائے نہ اتنے بخت کے رہتے ہوئے اگرچہ تم صدر گئے تو بہت اچھا آئے اب لیکن تمہارا ٹائم بہت کم ہے اور نا امید ہے دیش واسیوں کو کہ تم صدر گے بہرحال تم نہیں صدر جھوٹ پہ جھوٹ جملے بازی پہ جملے بازی ہاتھی لیوں میں چاند دکھاتے رہو دیکھنے والے دیکھتے کیونکہ انفقتوں کو کوئی کام تو رہا نہیں وہی مطر پینہ اور دیش واسیوں کو پریشان کرنا دیش کا ماحول خراب کرنا اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا کام ہے نہیں بہرحال جس طریقے سے جو نظر رکھے بھی ہے جی سی سی او آئی سی امریکہ اب سارے ممالک لیکن جو کر رہے ہیں انفقت مطر پینے والے گھڑمبا پینے والے ٹرٹی کھانے والے اس کا ہر جانا تم کو بھگت نہ پڑھیں گا ایسا نہ ہو کہ اب صرف پابندی آیت کرے صرف بین کیا گیا ہے تم کو مالی طور سا نقصان پہنچا رہے ہیں تمہارے کو بھیگ بند ہو گئی ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا کام بھی وہ لوگ کردے پھر بعد میں ہتیلیا مارتے بڑھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا اس لیے جو یہ حرکت کرے ہیں جو خران پاک کی ہماری جو غستاخ کرے ہیں وہ نسل حراموں کو ان آتنکیوں کو ان بھگوے سالوں کو فوراں گرفتار کرو کر کے ان کے اوپر آکشن لو ان کو ان کے نہیں تو یہ آگے تک جائے گی بات پھر بعد میں تم کو ہتیلیا مارتے بڑھنے کا بھی وقت نہیں ملے گا پہلے ہی تو معافیے مانگ کے پیٹوں میں منڈیاں ڈال گئے اتنی زلالت اٹھا ہے اور دیش واسیوں کو اور دیش کو اتنا رسوہ کر رہے ہے لیکن سمجھے کیونکہ جو گندگی کریں گے دنیا تو دیکھے گی دنیا تو سنے گی اور ساری چیز جا چکی ہے جانے کے وادی یہ ٹیوٹ کریں وہ جانے کے وادی ٹیوٹ کریں یہ چار دن پاس دن پہلے دبائی میں اتنے جھوٹے جھوٹے وادے کریں جھوٹے خسمیں کھائیں بوسے لیے پپیا لیے گلے لگے پیٹ پہ منڈی ڈالے اور اتنے وہ کریں اس کے بعد پھر یہ اپنا گھنونا اور گندہ کھیل جاری رکھے ہوئے یہ کہنا تھا اس جاسم العون کا یہ اچھی چیز نہیں ہے اسی لیے وقت کے رہتے ہوئے سدر جاؤ نہیں سدرتے تو گزر جاؤ جو سمجھ میں آرہ کرو تمہارے لیے جو بہتر دکھ رہا وہ راستے پہ جو چل رہے ہیں تم وہ چلو تمہارے لیے نقصاندہ ہے یہی کہوں گا یہ ہمارے دیش کی بد خسمتی ہے جانتے بوجھتے جو ہے تو ہمارے دیش واسی غلط کام کر دیا جو تم کو خابیس کرے جس کے تم لائق بھی نہیں بہرحال میرے عزیز دوست و میرے بھائیو نمازوں کی پابندی کرو ماباپ کی خدمت کرو بڑوں کے احکام پہ عمل کرو اللہ کریم اللہ رب رب رحیم و باسید و راشید و جبار و غفار و ستار آپ لوگوں کی دعائیں آپ لوگ کی عبادت قبول کر رہے اس لئے آپ لوگ ہر چیز میں فتحیاب ہو رہے آپ لوگ کو بھلا نظر نہیں آرہا لیکن ساری دنیا آپ لوگ کے ساتھ ہے ساری دنیا ہم ابھی تک سمجھ رہے تھے صرف مسلمان سپورٹ کر رہے مسلمان مدد کر رہے یہ غلط فہمی تھی ہماری حال حقیقت ہم کو پتا چل چکی ہے کہ ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے اور مین چیز امریکہ خود کھلے طور پر ان سے کچھ سوال کر آیا اور کچھ باتوں کا جواب مانگا ہے اب انہوں کیا جواب دیتے ہیں وہ انتظار کریں گے وہ بھی دیکھیں گے کس طریقے سے جواب دیا جائے گا اور کیا بولتے ہیں یہ لوگ کیونکہ جو گند مچائے ہیں بھئی بلڈوزر بستی اجڑے گھرا اجڑے دکان اجڑے کاروبار کو تحس نحس کر دیئے غریبوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا یہ ساری چیز دنیا دیکھئے اب دنیا سوال کر رہی ہیں ان سے جواب مانگ رہی ہیں آپ جواب دینے سے انہوں کترہ رہے ہیں انہوں جھوٹ تو بہت بولتے معافی تو بہت مانگ دے پیٹوں میں منڈیا ڈال دیتے اس کے بعد پھر انہوں جو نئے سنے ویسا معلوم نئے ویسا رہنے والے ہیں لیکن اب کی بار کوئی بھی سہنے کو تیار رہی ہے نہ ان کی جھوٹ سننے کو تیار ہے نہ کوئی اخین کرنے کو تیار ہے بھرل کیف منظم رہی متحد رہی رب نے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھئے اجازت چاہتا ہوں سلام بھائی